موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز توشہ خانہ ریفرنس نواز شریف نے عدالت میں سرنڈر کر دیا نواز شریف احتساب عدالت میں پیش توشہ خانہ ریفرنس میں زمانت منظور پنجاب حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی پاکستانی فری لانسر کے لیے بڑی خوش خبری آگئی فری لانسر اب کم از کم دستاویزی شرائط کے ساتھ ڈیجیٹل یا عام اکاؤنٹس کھول سکیں گے فورن کرنسی اکاؤنٹس میں برامدی آمدنی رکھنے کے لیے حد 35 سے بڑھا کر پچاس فیصد کر دی لاہور میں ایک بار پھر اس موقع کے خطرات منلانے لگے دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار ائر کالٹی انڈیکس کی شرحہ 290 تک جا پہنچی فصلوں کی باقیات کورا چلانے والوں کے خلاف مقدمات درج کرانے کا فیصلہ لیاقت آباد ٹیمبر مارکٹ کے تاجروں سے غیر قانونی طور پر جگر ٹیکس کی وصولی نامنظور تاجروں کا کہنا ہے کہ لیاقت آباد ٹیمبر مارکٹ میں غیر قانونی نوٹسز کی وجہ سے سخف و حراس پھیلایا گیا تاجر رہنما شرجیل گوپلانی کا کہنا ہے کہ راشی افسران پولیس کی مدد سے تاجروں سے لوٹ مار کر رہے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن احتساب عدالت میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سمات ہوئی اس موقع پر سابق وزیراعظم نواز شریف نے عدالت میں سرنڈر کر دیا اس سے قبل نگرہ پنجاب جج محمد بشیر کا کہنا تھا کہ نواز شریف سے بھی دستخط کرائے جائیں جس کے بعد نواز شریف کو حاضری لگوانے کے لیے روز ٹرم پر بلا لیا گیا جج محمد بشیر نے نواز شریف کو حاضری لگانے کے بعد جانے کی اجازت دی نواز شریف حاضری لگانے کے بعد احتساب عدالت سے روانہ ہو گئے نواز شریف کی آمد پر کارکنوں کی بڑی تعداد اور لوگوں کے حجوم کے باعث کمرہ عدالت کا دروازہ بند کر دیا گیا نواز شریف نے نشست پر کھڑے ہو کر اپنی حاضری لگوائی اس موقع پر عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے بولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی بھاری نفری تینات کی گئی تھی قبل ازی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی پیشی کے موقع پر عدالتوں کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی جبکہ احتساب عدالت میں بم ڈسپوزل اسکوارٹ نے کمرہ خالی کروا کر تلاشی بھی لی پاکستان مسلم لیگ کے کارکنوں کی جانب سے سابق وزیر آزم کے عدالت پر پہنچنے کے موقع پر پول نچھاور کیے گئے جبکہ اس موقع پر آزم نظیر تارڑ کا کہنا تھا کہ باہر سڑکے بند ہیں عوام ہی عوام ہے دوسری جانب العزیزیہ ریفرنس میں نگرا پنجاب کابینہ نے سابق وزیر آزم نواز شریف کی سزا معطل کر دی حکومتی ذرائع نے بتایا کہ نگرا حکومت نے کرمنل پروسیزرل کورٹ کے سیکشن 401 کے تحت سزا معطل کی ذرائع کا کہنا تھا کہ سال 2019 میں نواز شریف کی لندن روانگی سے قبل بھی سیکشن 401 کے تحت سزا معطل کی گئی تھی اسٹیٹ بینگ نے فری لانسرز کے لیے فارن کرنسی اکاؤنٹس میں برامدی آمدنی رکھنے کی حد بڑھا کر پچاس فیصد کر دی فری لانسرز اب کم از کم دستاویزی شرائط کے ساتھ ڈیجیٹل یا نارمل اکاؤنٹس کھول سکیں گے مزید تفصیلات سپورٹ میں اسٹیٹ بینگ نے فری لانسرز کے لیے فارن کرنسی اکاؤنٹس میں برامدی آمدنی رکھنے کی حد بڑھا کر پچاس فیصد کر دی فری لانسرز اب کم از کم دستاویزی شرائط کے ساتھ ڈیجیٹل یا نارمل اکاؤنٹس کھول سکیں گے اسٹریٹ بینک نے برامت کنندگان اور فری لانسر کے لیے فورن کرنسی اکاؤنٹس میں برامدی آندنی رکھنے کی حد 35 سے بڑھا کر 50 فیصد کر دی تفصیلات کے مطابق اسٹریٹ بینک نے آئی ٹی برامدار اور آئی ٹی سے مطالقہ خدمات کو پروان چڑھانے کی غرض سے برامت کنندگان اور فری لانسر کی سہولت کے لیے نئے اقدامات مطارف کرا دیئے مزید برام پاکستانی روپے میں بنیادی اکاؤنٹ کے ساتھ ہی ان کے ای ایس ایف سی اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے مرکزی بینک کے جانب سے بینکوں کو ہدایت کی گئی برامت کنندگان کو آن لائن ادائیوں کے لیے ڈیبٹ کارٹس چاری کریں فری لانسرز اب کم از کم دستاویزی شرائط کے ساتھ ڈیجیٹل یا عام اکاؤنٹس کھول سکیں گے فری لانسرز اپنے ای ایس ایف سی اکاؤنٹس میں ہر ماہ پچاس فیصد تک برامدی آمدنی یا پانچ ہزار ڈالر رکھنے کے مجاز ہیں اور اسٹیٹ بینک یا بینکوں کی پیش کی اجازت کے بغیر ان اکاؤنٹس سے تمام ادائیاں کر سکتے ہیں صوبائی دار الحکومت لاہور میں ایک بار پھر اس موک کے خطرات منڈانے لگے فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں صوبائی دار الحکومت لاہور میں ایک بار پھر اس موک کے خطرات منڈانے لگے فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا جپٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر نے انصداد اس موک سے قائم کر دیا اور انصداد اس موک اقدامات کے لیے پندرہ رکنی کمیٹی بھی تشکیل دیتے ہوئے اے سی ایچ آر فوکل پرسنٹ کو قرار کر دیا ہے فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا لاہور کی مجموعی ائر کالیٹی انڈیکس کی شرحہ دو سو نوے تک جا پہنچی ہے تفصیلات کے مطابق صوبائی دار الحکومت لاہور میں اس موک کے بادل چھا گئے اور شہر کے بیشتر علاقوں میں ائر کالیٹی انڈیکس کی شرحہ تین سو سے تجاوز کر گئی دوسری جانب ڈپٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر نے انصداد اس موک سیل قائم کر دیا اور انصداد اس موک اقدامات کے لیے پندرہ رکنی کمیٹی بھی تشکیل دیتے ہوئے اے سی ایچ آر فوکل پرسن مقرر کر دیا رافیہ حیدر نے کہا کہ فصلوں کی باقیان پورا جلانے والوں کے خلاف مقدمات درج کرائے جائیں گے اور زیادہ دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کو موقع پر بند کر دیا جائے گا ساتھ ہی فیکٹریوں زگ زگ پالیسی پر عمل نہ کرنے والے بھٹا مالکان کے خلاف زیرو ٹولرنس ہوگا ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ انصداد اس موک سیل اسپیشل اسکواٹ کی کاروائیوں کی نگرانی بھی کرے گا اور سیل زلہ بھر کو اس موک فری بنانے کے لیے کاروائیوں کا دائرہ کار وسی کرے گا چیرمن آل پاکستان ٹیمبر ٹریڈرز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ لکڑی کی تیار شدہ مصنوع یا لکڑی پر مسکورہ قانون لاغو نہیں ہوتا لہذا مسکورہ ٹیکس کی وصولی غیر قانونی ہے لیا قطبات ٹیمبر مارکٹ کے تاجروں سے غیر قانونی طور پر جگہ ٹیکس کی وصولی منظور نہیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں لیا قطبات ٹیمبر مارکٹ کے تاجروں سے غیر قانونی طور پر جگہ ٹیکس کی وصولی اور تاجروں کے خلاف چاری کردہ وارنچ گرفتاری کے خلاف صدق کراچی تیمبر مرچنڈز گروپ چیئرمن آل پاکستان تیمبر ٹریڈرز ایسوسییشن شرجی گوپلانی کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو تیل ماہ سے مارکٹ کمیٹی کراچی ایگری کلچر مارکٹنگ ونگ حکومت سندھ کی جانب سے لیاقت آباد تیمبر مارکٹ کے تاجروں کو ایگری کلچر پروڈکٹ تیمبر اور فائر ور بغیرہ کی خرید اور فروغ کا لائسنس بنانی کی ہدایات دی گئیں اور ساتھ میں یہ خبردار کیا گیا کہ سرکاری نوٹس پر سات دن کے اندر عمل نہ کیا گیا تو سخت قانونی کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ لیاقت آباد تیمبر مارکٹ میں غیر قانونی نوٹسز کی وجہ سے سخت خوف و حراس پھیلائے گیا ہے مارکٹ کمیٹی کراچی کے افسران اور اہلکاروں نے سندھ پولس سے مل کر غیر قانونی طور پر جاری کردان نوٹسز عمل نہ کرنے والے تاجروں کے خلاف وارنچ گرفتاری یا کوٹ نوٹس جاری کرا دیئے جس کی وجہ سے تاجروں کو کنزیومر پروٹیکشن کوٹ میں پیش ہونے اور تاجروں کو اپنی زمانتیں کرانا پڑیں شرجیل گوپلانی نے مزید کہا کہ مارکٹ کمیٹی کراچی کے باز راشی افسران اور اہلکار ایک منصوبہ بندی کے تحت پولس کی ملی بھگت سے لائسنس بنانے کی آرمے لیاقت آباد تیمبر مارکٹ کے تاجروں سے لوٹ مار کر رہے ہیں لیاقت آباد تیمبر مارکٹ کے کئی تاجروں سے تھانے اور کوٹ میں پیشی پر ہزاروں روپے افسران اہلکاروں اور پیشکاروں نے رشوت دی انہوں نے مزید کہا کہ لیاقت آباد تیمبر مارکٹ کے بیشتر تاجروں نے قانونی چارہ جوئی سے جان چھڑانے کے لیے ہزاروں روپے دے کر لائسنس حاصل کیے تاجروں سے غیر قانونی طور پر لائسنس بنانے کے لیے رقم لی گئی مگر تاجروں کو سرکاری طور پر کوئی رسیدیں نہیں ملی جو لائسنس ہیا گیا وہ جاری لگ رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم پرنٹ، الیکٹرانک اور سوچل میڈیا کے توسط سے چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، گورنر سندھ، وزیر حالہ سندھ، وزیر زراف سندھ اور دیگر سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کا فوری نوٹس لیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس پریک کے بعد موسیقی